نازید اپ ڈیٹس کے لیے ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں احساس نیوز کے ناظرین اسلام علیکم حمجد رشاد چودری نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ہے ایک پاکستانی شبیر عباس کو پاکستان نے اٹلی کے حوالے کر دیا تھا اور انہیں اٹلی پوچھا دیا گیا اب اس حوالے سے جو ہے اطالوی اقام نے کچھ نئی تفصیلات جاری کی ہیں انہیں کورڈ میں پیش کیا گیا ہے وہاں ان کے ایک اپنے عزیز نے ان کے خلاف کوئی بیان دیا ہے اور شبیر عباس کا پاکستان سے اٹلی کی منتقلی کی دوران جو ہے وہ کیا کرتے رہے اس حوالے سے اطالوی اقام کا بیان سامنے آیا ہے اور دوسری طرف جو ہے اٹلی کی قومت بہت خوش ہے پاکستان کی جانب سے استعون پر اور اب جو ہے وہاں کے اقام نے پاکستان سے جو ہے اس معاملے پر ایک بڑا بڑی تجویز رکھی ہے اور اس پر بات کرنے کا فیصلہ کیا ہے تو یہ تمام تفصیلات جو ہے ہم آپ کو اس سے آگاہ کریں گے تو ناظرین جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جو دھائی سال پہلے تقریباً جو واقعہ پیش آیا تھا پاکستانی بچی سمن عباس کا اس کیس میں تین ملزمان دو پہلے اٹلی نے پکڑ دیئے تھے فرانس اور سپین سے جس میں ان کے معامل شامل تھے دانش حسین اور پھر اس کے دو قزن نمان نلحق اور اجاز اکرم اور اس کی والد اور والدہ دو فراد مطلوب تھے جو پاکستان آگئے تھے اور پاکستان سے اٹلی کا یہ سلسل مطالبہ تھا کہ ان کو حوالے کیا جائے گرفتار کر کے پچھلے سال نومبر میں شبیر عباس ان کے والد کو گرفتار کیا گیا اور اب جو ہے گست میں آ کر ان کی حوالگی ہوئی ہے اگرچہ اٹلی اور پاکستان کے درمیان حوالگی کا کوئی معایدہ نہیں ہے لیکن پاکستانی قومت نے اس حوالے سے اٹلی سے تعاون کیا اور اس پہ اٹلی کی قومت بہت خوش ہے اور اٹلی کی وزیراعظم جو ملونی ہے انہوں نے خود ٹویٹ کر کے اس پہ خوشی کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ اٹلی کی قومت کی سفارتی کامیابی ہے کہ ایک مطلوب فرد کو انہوں نے بغیر حوالگی کے معایدہ کے پاکستان سے جو ہے وہ حاصل کرنے میں انہیں کامیابی حاصل ہوئی ہے تو ناظرین شبیر عباس کی حوالگی اٹلی کے لیے کتنا بڑا ایشو تھا اس کا اندازہ اب اس سے لگائیں کہ اسے لینے کے لیے اٹلی کی قومت نے اپنی فضائیہ کا ایک فالکن تیارہ خصوصی طور پر سلام آباد بھیجا اور اس تیارے میں جو ہے کارابیری کے الکار گئے اور وہ جو ہے وہاں سے ایف آئی کے الکاروں سے اس کی حوالگی لے کر اب واپس اٹلی پہنچے تو اس پہ جو ان کے حوالے سے اب جو تالوی الکار جو ہے ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جی دورانے سفر جو ہے وہ شبیر عباس بالکل گمسم اور خموش بیٹھا رہے اور انہوں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی پھر اب یہ جو کارابیری نے ان کی ویڈیو جاری کی ہے تیارے سے اترتے ہوئے اٹلی میں پہنچنے کے بعد اس میں وہ سلوار کمیز میں نظر آ رہے ہیں اور بہت بوجل قدموں کے ساتھ اپنے تیارے سے وہ نیچے اترتے ہیں سیڑیاں نیچے اتر رہے ہیں ان سے پہلے تین الکار نیچے اترتے ہیں تیارے سے جو ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے ان میں ایک خاتون الکار بھی تھی جو انہیں جو لینے گئی تھی پاکستان ٹیم اس میں خاتون الکار بھی شامل تھی وہ بھی پہلے اترتی اور پھر ایک شبیر عباس جو ہے وہ سلوار کمیز پہنے میں ان کے ہاتھ میں ایک تھیلہ ہے اور بڑی وہ جو ہے ان کے چہرے پہ ظاہر ہے پریشانی اور وہ غمگین بھی نظر آ رہے ہیں اور بوجل قدموں کے ساتھ شیڑیاں اتر رہے ہیں اور ان کے کندے پر ایک اتالوی الکار نے ہاتھ رکھا ہوا ہے پھر وہ نیچے اترتے ہیں وہ نیچے پہلے سے موجود جو ہے آہ کارابیری کے الکار ہیں وہ انہیں اپنی تہویل میں لے لتے ہیں اور پھر انہیں عدالت میں آہ لے جانے کے لیے وہاں سے گاڑی میں بھٹا کر منتقل کر دیا جاتا ہے اچھا اب آٹس آہ ان کو جو ہے وہاں مقامی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے جو پرسکیوٹر نے بتایا ہے اس نے یہ بتایا جی کہ ابھی تک ان کو جو باقی تین ملزمان ہے ان سے شبیر عباس کو الگ رکھا گیا ہے یعنی اس وقت تک یہ ابھی اکیلے ہیں اور الگ رکھے گئے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو بیٹے وہاں اٹلی میں رہ گئے تھے جب اس معاملے کے یہ معاملہ جو سامنے آیا تھا اور یہ دونوں میاں بیوی تو آ گئے تھے اور باقی اس کے مامو اور دونوں قزن جو ہے وہ وہیں یورپ میں ہی فرانس اور سپین میں چلے گئے تھے لیکن ایک بچہ جو ہے وہیں گھر پہ چھوڑ کے آ گئے تھے یہ اور بچہ وہ تالوی سوشل سکورٹی حقام کے والے کر دیا گیا تھا پولیس کی جانب سے تو اب جب پہلی بار شبیر عباس کو وہاں عدالت میں پیش کیا گیا ہے تو وہاں ان کے بچے کو بھی وہاں پیش کیا گیا اور بچے نے بھی ان کی شناخت کی ہے اور کچھ نہ کچھ وہاں سٹیٹمنٹس دی ہے جو اطالوی پرسیکیوٹری بتا رہے ہیں کہ اس نے اپنے والد کی حوالے سے جو ہے وہ اپنی ہمشیرہ کے کیس میں ملوث ہونے کے والے سے سٹیٹمنٹ دیا ہے اب جو ہے یہ کیس اطالوی کام کا کہنا ہے کہ وہ تیز سے آگے چلانا چاہتے ہیں فرد جرم پہلے جو پہلے سے گرفتار تھی ہیں زمانے ان پر پہلے سے ہی فرد جرم آیت کی جا چکی ہے اور اب ان کو بھی پیش کر کے ان پر فرد جرم آیت کی جائے گی تاہم اب انہوں نے یہ بھی کہا ہے جی کہ وہ ان کی جو ہے اس کیس میں پیروی یہاں ختم نہیں ہوئی بلکہ وہ پاکستان سے جو شبیر عباس کیا لیا نازیہ شہین ہے ان کو بھی مانگنے کے لیے مسلسل کوششیں کرتے رہیں گے اس کے ساتھ تالوی پروسکیوٹر کا ایک اہم یہ بیان سامنے آیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جی اٹلی میں پاکستانی کمیونٹی جو ریجسٹرڈ ہیں پاکستانی ویسے بس سے زیادہ ہوں گے وہ دو لاکھ سے زیادہ ہیں اس وقت ان کا کہنا ہے کہ پاکستانی کمیونٹی ایک بڑی کمیونٹی اٹلی میں اور اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پاکستان سے ملزمان کی حوالگی کے لیے معایدہ کریں اور یہ جو ہے کیونکہ اس اس حوالے سے اب یہ معاملات ان کا ان کا خطشہ یہ ہے کہ اس طرح کی جب بڑی کمیونٹی ہوتی ہے تو اس میں ایسے مسائل آتے رہتے ہیں تو اس لیے دونوں ملکوں کے درمیان اب ملزمان کی حوالگی کا معایدہ ہونا چاہیے تاکہ اس طرح کا کوئی کیس آئے کوئی ملزم فرار ہو کر اٹلی چلا جائے یا اٹلی سے بھاگ کر پاکستان آ جائے تو اس کی حوالگی کامل تیز ہو جائے تیزی سے مکمل کیا جا سکے اب اس کا مطلب یہی ہے کہ اٹلی حکومت اس معاملے پر پاکستان سے بزاپتہ بات چیت کرنے جا رہی ہے اور وہ یہ تجویز انہوں نے پیش کر دی ہے اب اس پر بات ہوگی اور اب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی حکومت کا اس معاملے پر کیا موقف سامنے آتا ہے لیکن ہم پاکستانی حکومت کو یہ تجویز دینا چاہیں گے ملزمان کی حوالگی کے معایدے کے علاوہ جو معاملہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ جن پاکستانیوں کو سزا ہو جاتی ہے اٹلی میں تو ان کی حوالگی کا معایدہ بھی لازمی کرنا چاہیے تاکہ وہ سزا کے بعد جو اپنی جو سزا ہے وہ پاکستان جا کر کٹ سکیں دیارے غیر میں جب وہ جیل میں ہوتے ہیں تو ان کی جو ہے صورتحال بہت ہی آہ ان کے لیے خراب ہو جاتی ہے وہاں کوئی ملنے نہیں آتا وہاں جو آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی مشکل صورتحال ہے جیل تو ویسی جیل ہوتی ہے اور پھر دیارے غیر میں جیل جہاں آہ اب جیسے شبیر باس کا گر کیس دیکھا جائے تو خدشہ یہ ہے کہ انہیں ایک طویل عرصہ قید ہوگی اور شاید ہی وہ زندگی میں کبھی باہر آ سکیں اگر وہ پاکستان کی اسی جیل میں یہ سزا پوری کر رہے ہوں تو وہاں کم از کم انہیں اپنے عزیزوں سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے وہ وہاں جا کے ملاقات کر سکتے ہیں لیکن اگر وہ جیل انہوں نے اٹلی میں ہی کاٹی میں ایک مثال دے رہا ہوں باقی بہت سے سے پہلے بھی پاکستانی وہاں گرفتار ہیں اور لمبی سزاؤں میں قید ہیں تو وہاں انہیں یہ سولت کم از کم مل جاتی ہے جیل تو جیل ہے لیکن کم از کم اپنے عزیز پیارے جو ہے وہ ملنے آ سکتے ہیں پھر محول بھی بہت اثر انداز ہوتا ہے تو کم از کم ان کا وہ والا معاملہ نہیں ہوگا جیسا کہ ابھی دو تین مہینے پہلے ایک پاکستانی جو وہاں عمر قید کاٹ رہا تھا تو اس کا ذہنی توازہ نہیں وہاں خراب ہو گیا تالوی جیل میں اور تالوی جیل میں حقام نے اسے پھر اسپتال منتقل کر دیا تھا تو پاکستانی حقام کو بھی چاہیے کہ بلکل اٹلی جو ہے ملزمان کی والگی کا مائدہ کرنے جا رہی ہے اچھا اٹلی کی اپنی بھی اس میں جلچسپی ہے اور تالوی وزیر داخلہ نے بھی آلیا دنوں میں بیان دیا ہے ان کا کہنا یہ کہ جو غیر ملکی قیدی ہیں ہماری جیلوں میں ان کے پر ہمارے بہت اخراجات ہو رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جن ملکوں کے شہری یہاں جیل کاٹ رہے ہیں ان سے ہم یہ موائدے کریں اور وہ یہ ملزمان جو ہیں وہ ان ملکوں کے والے کر دی جائیں اچھا ان موائدے میں ہوتا یہ ہے کہ اگلا ملک یہ زمانت دیتا ہے کہ وہ باقی جتنی بھی عرصہ قید ہوئی ہے وہ قید وہ وہاں اپنے ملک میں جیل میں کاٹیں گے تو یہ زمانت دینے میں پاکستانی عغمت کو کوئی مزایکہ نہیں ہونا چاہیے اور یہ پاکستانی شہریوں کے لیے اچھا ہو جائے گا جو بدقسمتی سے کسی جرم میں ملوث ہو کر اٹلی کی جیلوں میں قید ہیں اور وہ باقی سزا جو ہے اپنی وہ جا کر پاکستان میں پوری کر سکتے ہیں تو اٹلی کی عغمت اب کیونکہ یہ ملزمان کی والگی کا مائدہ کرنے کی طرف جو ہے راغب ہو رہی ہے اور اٹلی پروسکیوٹر نے یہ بیان بھی دے دیا ہے تو پاکستانی عغمت کو چاہیے کوئی اس والے سے بات کرے اور خود اٹلی بھی کام کیونکہ اس خواہش کا اظہار کر چکے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی ملک میں جو قیدی ہیں غیر ملکی وہ اپنے ملکوں میں جا کر باقی قید کٹیں تاکہ ان کے خراجات کم ہو تو یہ مائدہ بالکل آسانی کے ساتھ ممکن ہے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ